اور دوستو میں ہوں ابھیانت آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے جو ہمارے یہاں کے آدھی باسی لوگ رہتے ہیں بھائے سامپ سے بھی ادھک جہریلے جیب جسے انگلیس میں مونیٹر لیجارڈ اور جو ہماری دیشی بھاسا ہے اس میں بولا جاتا ہے اسے گوا اور اسے ہندی میں گھور پڑ یا بسکو پڑا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو اس کے کاٹنے سے آدمی کی ترنت موت ہو جاتی ہے ایسا لوگ کہتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے یہ آدھی باسی لوگ ان کو پکڑ کر اور ان کو کاٹ کر کھاتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس کا گوش کھانے سے ان کے سرین میں پھولتی بڑتی ہے اور ان کے کئی روگ اس سے سماپت ہو جاتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں اور اس سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گا یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بالا بٹن بھی جرور دبالیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدھی باسی لوگ جو یہ گھور پڑ ہے گوا جیسے بولا جاتا ہے یہ جو سامپ کے بل میں چلا گیا تھا تو انہوں نے اس سامپ کے بل کا موہ بند کر دیا مٹی سے اور انہوں نے جو دوسری گھور پڑ بولتے ہیں جیسے جیسے گوا بھی بولتے ہیں ہم لوگ اس کو پکڑا دوستو یہ ہے اس سماعے کی بیڈیو ہے جب ہم اپنے کھیت پر تاروں کی پھینسنگ کر رہے تھے اس سماعے ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور ایک گھور پڑ اس نے پکڑ لیا تھا دوستو اس کی بیڈیو ہم نہیں بنا پائے لیکن ان کے ساتھ ہم گئے اور جو انہوں نے دوسری گھوڑ پر جو سامپ کے بل میں چلی گئی تھی اس کا مٹی سے موہ بند کر دیا تھا اس بل کا کی باہر نکلنا جائے اس کو پکڑا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ سامپ کے بل کو کھوٹتے جا رہے ہیں ان کو سامپ کا بھی بلکل ڈر نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس کی پونچ پکڑ رکھی ہے دوستو آپ کو بتا دیں یہ جو آپ جو یہ جیب دیکھ رہے ہیں اس کا جو پرانے سمائے میں جو ڈاکو ہوتے تھے یا جو راجہ کسی دوسرے محل پر کبجہ کرتے تھے وہ اس کے جو جیب ہے یہ گھور پر اس کے پیٹ میں جورا یا رسی بڑی باندھ کر اس سے دیوال پر پھینک کے چھپکا دیتے تھے دوستو یہ ایک بڑی چھپکلی کی طرح ہوتا ہے اور بھے اس رسی سے دیوال پر چڑھ کر جو ڈاکو لوگ رہتے تھے بھے دیوال پر چڑھ جاتے تھے اور جو راجہ رہتے تھے بھے دوسرے محل پر کبجہ کرتے تھے تب بھی بھے اس کا پریوک کرتے تھے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پکڑ بہت ہی مجبوط ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں کے کھیچنے پر بھی نہیں ہے کھیچ رہی ہے وہ انہوں نے جو یہ دوسری گھور پر پکڑ رکھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھے انہوں نے باندھ رکھی ہے اور اسے مونیٹر لیجار کہا جاتا ہے دوستو یہ اکثر جو پتھر والے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر پتھر زیادہ رہتے ہیں ان میں اپنا بل بنایا رکھتی ہیں وہ وہیں پر رہتی ہیں دوستو یہ سڑا گلا ماس کھا کر اپنا جیبن نربھا کرتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کاٹنے سے بلکل آدمی ترنت ہی اس کی موت ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ اس کی پونچ پکڑ رکھے ہیں اور اس کو کھینچ رہے ہیں لیکن اس کی پکڑ اتنی مجبوط ہے کہ یہ لوگ اسے کھینچ نہیں پا رہے ہیں دوستو نظریں جمع کر دیکھیں یہ ان کے ساتھ دھوکہ کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو دو لوگ اس کو کھینچ رہے ہیں اس کی پونچ پکڑ کر لیکن بھے کھینچ نہیں رہا ہے جو ہمارا چھت تھے یہ پراتین سمائے میں جو ہمارے دادا لوگ بتانے لگتے ہیں کہ یہاں پر بھی ڈانکو ہوا کرتے تھے اور جو پان سنگھ تومر جو ایک ڈانکو ہے پرسد اس کی گینگ میں بھی ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ ڈانکو تھے وہ بتانے لگتے ہیں کہ ان کی گینگ میں یہ پالتو جانور کی طرح وہ پالیں رہتے تھے اور جب بھی کہیں بھے ڈکینٹی کرنے جاتے تھے تو اس کے پیٹ سے رسی باندھ کر اسے دیوال پر پھینک کر چپکا دیتے تھے اور اس رسی کو پکڑ کر یہ لوگ اوپر چڑ جاتے تھے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکا اس کی پونچ پکڑ کر اسے کتنی تیجی سے کھینچ رہا ہے لیکن اس کی پکڑ اتنی مجبوط ہے کہ وہ اسے بلکل ایک انچ بھی باہر نہیں کھینچ پا رہا ہے دوستو نجرے جمع کر دیکھئے یہاں دھوکا کبھی بھی ہو سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے یہ نکال لی ہے گڑھا کھوٹ کر اور یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بجن چیک کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بجن کا ہے آپ ان کے چہرے پر مسکان دیکھ سکتے ہیں اتنا بسیلہ جیب یہ لوگ کھاتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ اس کے کھانے سے ان کے شریر میں پھورتی آتی ہے اور جو بیماریاں رہتی ہیں وہ چلیں جاتی ہیں آپ یہ دوسری بھی گواہ جیسے مونیٹر لیجارڈ کہا جاتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اسی کی پونچ سے اسے باندھ رکھا ہے اور ان کی جو باندھنے کی ٹیکنیک ہے وہ پوری طرح سے جنگلی ہے کیونکہ جنگل میں نے رسی نہیں ملتی ہے اس لیے یہ اس کے آنگے والے پنجے میں اس کی پونچ ڈال کر اور اس کی گردن میں ڈال دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ کیسے اس کے ناکون توڑ کر اس کی پونچ سے ہی اسے باندھ دے گا دوستو یہ آدھی باسی لوگ ہیں جو ہمارے کھیت سے تھوڑی دور رہتے ہیں ہم لوگ تار پینسنگ کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ایک کو انہوں نے اس سامپ کے بل میں بند کر دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو نہ ہی کسی چیز کا خوف ہے کہ یہ کتنا بسیلہ جیب ہے اور دوستو تاجب تو اس بات کو لے کر ہے کہ یہ اس کو کھاتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بیڈیو کو پورا جرور دیکھیں یہاں پر دھوکہ کبھی بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پونچ سے ہی اس کو باندھنے کی کوسس کر رہے ہیں ان کے چہرے پر اتنی مسکان ہے اس کو پکڑ لینے کے بعد کہ بہت زیادہ یہ لوگ خوش ہیں اور اس کا جو پھرائی کرتے ہیں اس کو کڑائی میں تو اس سے تیل نکلتا ہے بہت زیادہ اور ان کا کہنا ہے کہ لوگ اس کا تیل ایک ہزار روپے لیٹر بھی کھری لیتے ہیں اس کے تیل سے جو گٹھوا باد روگ ہوتا ہے بہت پوری طرح سے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کیسے جیپ نکال رہی ہے اس کی جیپ جو سامپ ہوتا ہے اس کی طرح ہے اب یہ لوگ اسے پکڑ کر لے جائیں گے انہوں نے یہ دو گواز جیسے مونیٹر لے جاتا ہے وہ پکڑ رکھی ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آدی باسی لوگ بہت ہی خوش ہو رہے ہیں انہیں پکڑ کر اب یہ جا کر ان کو بنا کر کٹ کر جیسے بھی کر کے ان کو کھائیں گے دوستو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس میں جہر ہوتا ہوگا لیکن لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ اس کے کٹنے سے آدمی ترنت ہی مر جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان لوگوں نے یہ اپنی جو تولیہ رہتی ہے اس میں اسے باندھ لیا ہے اور ان کے چہرے پر بہت ہی مسکان ہیں اب یہ اپنے گھر پر لے جائیں گے اور اسے کاٹ کر بنائیں گے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ ہے آدھی باسی لوگ اس گوا جیسے مونیٹر لیجات کہا جاتا ہے اسے کھائیں گے دوستو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بہت ہی جلد ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں جے ہندے جے بھارت موسیقی